اس ٹیٹوریل میں ہم ایسی کچھ درخ بنا رہتے ہیں اور اس کو انیمیشن بھی دے رہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو پالو کر دیجئے اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے خیلو دوستہ امید کرتا آپ سب لوگ خیرے سے ہم اس ٹیٹوریل میں میں آپ لوگ کو کچھ درخت یا کچھ پلانٹس سے بنانے سکھا دوں گا اور اس کو انیمیشن بھی دے رہیں گے تو یہ بلینڈر ٹو پائنٹ ایڈ ڈیرو ہے یہ کیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور سکرین کاسٹ کیان کر دیتا ہوں تک کہ میں اگر کوئی کی کلک کر دیتا ہوں شارٹ کر تو آپ لوگ کو نظر آئے سب سے پہلے ہم ایڈ میں کلک کر دیتے ہیں پھر مش میں پھر سلینڈر سلینڈر میں کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کچھ کلک اور نہیں کر دیجئے صرف یہ ایڈ سلینڈر میں کلک کر دیجئے اور یہ 32 کو آپ لوگ 6 بنا دیجئے انٹر کر دیجئے تاکہ اس کی 6 سائیڈ ہو اور ابجکٹ موڈ سے ایڈیٹ موڈ میں آ جائی ہے تو ہم اس کو ابھی ڈبل کلک کر دیتے ہیں یہ 2.80 ہے اس میں ڈبل کلک سے وہ پورا لوب سلیکٹ ہو جاتا ہے اگر بلینڈر 2.81 یا 2.82 یوز کر رہے تو اس میں آلٹ کے ساتھ کلک کرنا ہوتا ہے پھر ابھی اس کو میں مسانی طرف اتنا ہی میں نے بنا دیا اس کو اس کلک کر کے کی بورڈ میں ہمارے اس کو چوٹا کر دیتے ہیں اس کے ٹپ ابھی میں کی بورڈ میں کنٹرول آر کلک کر دیتا ہوں تکیس اور ماوس میڈل ماوس جو اس کو روٹیٹ کا تو تک اس میں کچھ لوپ کٹ وہ ہم بنا سکیں اور یہ درخ کو تھوڑا سا ٹیڑا بھی کر سکیں اس کو ڈبل کلک کر کے تھوڑا ایسا کر دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا مثلا یہ سائیڈ میں اور اس کو بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں ڈبل کلک کرنے کے بعد ابھی اس میں ہم برانچز بھی بنا دیتے ہیں اس کو ڈبل کلک کر کے اسے ایکسٹ کٹھوٹ کر دیتے اور اسے اس کو چوٹا کر دیتے اس میں ادھر بھ ovat بنائیتے ہیں اور ru selected اس میں Lee democrệہ اگر اسے اس سے چوٹا کر دیتے ہیں اس سے ذریعہ ایسس ایکسٹ کٹ کر دیتے ہیں اس سے اس کو کم کر دیتے ہیں یہ اتنے برانچز بھی کافی ہے اس میں یہ برانچ کے اندر بھی ایک دو برانچ بنا لیتے ہیں چھوٹے سے ہے تو کانٹرولار سے میں نے لگا لیا پھر اسے اس کا ڈیپ چھوڑا کر دیا اس کو بھی تھوڑا دیا ہے اس سے بھی ایک اور برانٹ بنانے تھے کانٹرولار سے میں نے لوگ پڑ بنا دیا اسے ٹھوڑا کر دیا ابھی اس میں کچھ پتے بھی بناتے ہیں تو پتے بنانے کے لئے آپ لوگ سیمپل یہ ایک آئیکن کلک کر دیجئے اور اس میں کوئی بھی ایک چھوٹا یہ ایک سلک کر کے اس ایک سٹوٹ کر دیجئے اور پھر دوبارہ اس ایک سٹوٹ کر کے اور اس سے توڑا بڑا کر کے پھر اس ایک سٹوٹ کر دیجئے اور اس سے اس کی چھوٹا کر دیجئے تو یہ پتہ ابھی لگ بگ رڈی ہو گیا یہ پتی کو ابھی ہاں ایسے ہی ہر جگہ آپ لوگ ایسے پتی ہی بنا سکتے ہو یا اس کو کافی پیس بھی کر سکتے ہو ڈبلیکیٹ تو اس کا یہ آخری سرہ سلکٹ ہے میں کنٹرول اور پلس کلک کر دیتا کی بورڈ میں یہ نم پیاد میں ہے اس کو ابھی شیف ڈی سے میں نے یہ سائڈ میں کر دیا ابھی اس کا یہ جو یہ یہ سرہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہو اس سے اور ابھی یہ پتہ جو ہے اس کو ابھی یہ برانچوں پہ لگانا جو ہے یہ مینولی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ صحیح جگہ یہ معلوم کرنا کا بھی مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کو آٹومیٹیکلی کرنا ہوگا آٹومیٹیکلی کرنے کے لئے یہ میکنٹ کلک کر دیجئے اور میکنٹ کے ساتھ یہ والا سائٹ یہ کلک کر کے اس میں آپ لوگ اج کلک کر دیجئے اور اج میں ایک ٹیو ابھی میں آپ کو سکھا ہی گا کہ ایک ٹیو کس چیز کو گئے دیا اور اس میں بھی یہ دونوں ٹک مار کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ میکنٹ کے دوسرے سائٹ میں یہ جو ایک کلک کر کے یہ میڈین پوائنٹ کی بجائی اس میں بھی ایک ٹیو کلک کر دیجئے کیونکہ وہ دوسری میں بھی ہم نے ایک ٹیو کیا تھا اس میں بھی یہ ایک ٹیو ہوا تھا تو ایک ٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مثلا جو جگہ سب سے پہلی سیلک کر دیتے ہو تو اس کو ایک ٹیو کے دے ابھی میں شپٹ کے ساتھ کنٹرول کے ساتھ پلس کلک کر دیتا ہو تو یہ پورا پتہ سیلکٹ ہو گیا تو یہ ایک ٹیو پارٹ ہے اس کا ابھی میں شپ ڈی سے ڈبلیگیٹ کر دیتا ہو اور اس کو میں ادھر لے کے آتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی برانچوں کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے یہ میں پھر ایسے کر کے شپ ڈی شپ ڈی سے ڈبلیگیٹ کر دیتا ہو اور یہ لیکن یہ آسان طریقہ ہے اگر آپ لوگ اس میں کبھی خود سے بھی یہ ہر جگہ پہ یہ پتے بنا سکتے ہو لیکن اس میں پھر پر پرابلم میں ہوگا کہ وہ ٹائم زیادہ لے گا اور یہ ڈبلیگیٹ جو ہے یہ تھوڑا ایسی ہوتا ہے میں شپ ڈی سے ڈبلیگیٹ کر رہا ہوں اور ہر جگہ پہ یہ پتے لگا رہا ہوں تو اگر آپ لوگ کچھ سے بنا رہے ہوں اس میں بھی ابھی اس میں بھی کبھی کبھی توڑا سا ہو کبھی کبھی مسٹیک ہوتا ہے تو پھر انیمیشن میں وہ پتہ ہوتا ہے جو صحیح نہیں لگتا یہ برانچ کے ساتھ یا یہ درخ کے ٹینی کے ساتھ ہی صحیح جو نہیں لگی وہ پھر انیمیشن میں وہ اکثر وہ جدا ہو جاتا ہے شپ ڈی سے ہم ڈبلیگیٹ کرتے جائیں گے ایسے ہی ابھی یہ درخ جو ہے یہ ابھی بن گیا اس کو کلر بھی دے دیتے ہیں بلحل میں کیوں کہ یہ درخ پورا ہون اپجیکٹ ہے تو اس کو ہم مٹیریل کلر دے رہتے ہیں میں آپ لوگ کو ایسا بھی شکا دوں گا کہ مسائلہ نے بھی یہ ون اپجیکٹ کو ہم اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کیسے دیں گے لیکن پلال اس کو ہم صرف ایک ہی کلر دے دیں گے تو یہ لوگ ڈیو موڈ میں چلے جائیں گے ابھی ہمیں مزید یہ جو چاہیے یہ میکنٹ والا اور اس میں بھی ہم اپنا جو بائی ڈی پارٹ میڈیا پوائنٹ کو کلک کر دیں گے کیونکہ ابھی ہم مزید اور پتی نہیں بنا رہے ہیں اس میں یہ مٹیریل کلک کر دیتے ہیں نیو کلک کر دیتے ہیں اور یہ وائٹ کی بجائے اس کو گرین کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا آہ یہ گرین بھی کو تھوڑا کر دیتے ہیں تو یہ درخ ابھی بن گیا ابھی اس کو انیمیشن کے لئے بھی رڈی کرتے ہیں اس میں یہ پتہ تو بلکل میں نہیں لگایا تھا تو اس کو چلو کو ڈیڈ کر دیتے ہیں پلس سائن کے ساتھ اس کو ڈیڈ کر دیں گے ابھی اس میں یہ جو درخت ہے اس میں ہم بونز لگا دیں گے تو بون لگانے کے لئے بھی ہم کوئی اٹومیٹک اپشن کر دیں گے کیونکہ ہم جب بنا رہی تھی تو اس میں وہ تو اکثر دونوں سائیڈ ہی سیم ہوتی تھی اور سیدھی ہوتی تھی اس میں اتنا بون لگانا اتنا مشکل نہیں تھا لیکن اس میں بھی اگر یہ طریقہ یوز کر دیتے جو ابھی میں کر رہا ہوئے تو بہت ایزی بن جاتا تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک بون ایڈ کر دیتے ہیں ابجکٹ موڈ میں آگئی ایڈ میں ارمیچر سنگل بون سنگل بون ادھر میں نے ایڈ کیا لگے وہ نظر نہیں آرہا ہے یہ جو واکنگ والا اس کو کلک کر گئی یہ ویو پور ڈسپلی ان پرانٹ ابھی یہ بون نظر آرہا ہے تو یہ بون کو اٹومیٹکلی ایسے ہی لے کے جانا یہ کپی مشکل ہوتا ہے یہ ٹیڑا میڑا ہے یہ پورا تو ہم اس کو بھی اٹومیٹکلی کر دیتے ہیں یہ یہ والا آئیکان پر یہ یہ مگنٹ آن کر دیتے ہیں اور یہ کلک کر کے اس میں ہم یہ ایک ٹیو نہیں چاہیے یہ میڈین چاہیے یہ میڈین کلک کر دیں گے اور یہ ایچ کی بجائے ہم والیوم کلک کر دیں گے تو یہ جو ہے اس میں اس میں صرف یہ بھی چلے گا اور یہ میڈین اور اس کے بعد پر یہ جو میڈین کے دوسرا سائڈ ہے یہ اس میں اس میں بھی آلڑی میڈین ہے تو یہ اکثر اس میں آپ لوگ جو ہے جو ایک ٹیو اگر یوز کرنا ہے تو پھر ایدھر بھی ایک ٹیو ہونا چاہیے تو ایدھر ابھی ہم میڈین یوز کر رہے ہیں تو ایدھر بھی میڈین ہونا چاہیے یہ دوسرے سائڈ میں میڈین کے ابھی ایڈیٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں اور یہ والا آئیکان کلک کر دیتے ہیں مسائلہ نہیں یہ مسائلہ کتنا یہ میں نے بنا دیا ابھی اس کو ایسے اکسپوٹ کر دیتے ہیں یہ برانچ میں بھی ایسے اکسپوٹ کر دیتے ہیں اور بری طرح کلک کر کے ایسے اکسپوٹ کر دیتے ہیں اس میں بھی ایسے تو اس میں ابھی یہ ہے کہ ہمارے لئے وہ کوئی وہ مشکل نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی برانچ کو پالو کرتا ہے یہ جو بون ہے یہ وہی اپشن اگر آن نہیں ہو تو آپ لوگ پھر ہر انگل سے اس کو ٹک کرنا پڑے ہیں تو یہ میں نے بون بنا دیا ہے ابھی اس کو اٹیج کرنے کے لیے ہم اپڈکٹ موڈ میں چلے جائیں گے سب سے پہلے یہ درخ بون کو صرف کر دیتے ہیں بعد میں یہ بون کو ابھی ہمیں یہ میگنٹ یہ چیزیں نہیں چاہیے اور کنٹرول پی کلک کر دیں گے کی بورڈ میں ہم وید آٹومیٹک ویٹ یہ اپشن کلک کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ویٹ کر دیں گے اور اٹیج ہو گیا ابھی ہم یہ بون کلک کر دیتے لیکن سب سے پہلے ہم اس میں کو اپشن بھی لگا دیتے یہ زمین بنا رہے تھے زمین کے لیے ایڈ کلک کر دیں گے مش پلین یہ پلین کو بڑا کر دیں گے مسئلہ اس کو پپٹی دے دیں گے میں نے اس کلک کے پھر پپٹی اور اس کو کلر بھی دے دیں گے مسئلہ گرین کلر دیں گے اس کو بھی یا گرین نہیں چلو تو گرین ہی اچھا ہے اس کو تھوڑا ڈارک گرین کلر دیں گے لیکن یہ رپنس جو ہے اس کو بھی زیرو کر دیں گے کلک کر دیں گے ابھی کبھی اچھا لگ رہا ہے تو اس میں ابھی یہ جو درخت ہے اس کو میں انیمیشن دیتا ہوں تو انیمیشن دینے کے لیے اس کو تھوڑا اپل کر دیتا ہوں یہ بونٹ سلک کر کے ابجکٹ موڈ سے ہم پوز موڈ میں چلے جائیں گے پوز موڈ میں جانے کے لیے ابھی آپ لوگ اس کو ہم سارے بونوں کو سلک کر دیں گے اس ایک کیبورڈ میں کلک کر کے اور یہ والا آٹو کینگ بھی آنکا دیں گے اور آئی کلک کر کے کیبورڈ میں لوک روٹ سکیل اس کے بعد اس کو تھوڑا مثلاً ترٹی میں لے کے آ رہیں گے اور یہ بون کو آر سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ موڈ ٹولز جو ہے اس میں مثلاً یہ میں آر کی بورڈ میں کلک کر دیں گے تو یہ روٹیشن کے لیے تو آپ لوگ بھی آر سے کر دیں گے اگر آر سے نہیں ہے تو یہ ٹرانسپارم ٹولی کلک کر دیں گے تو آپ لوگ جیسے اس کو روٹیٹ کر دیں گے آپ لوگ کے مرضی تو اسے روٹیٹ کر دیں گے تو یہ میں ابھی تقریباً ابھی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کتنی سکنڈ انیمیشن ہے تو ہم اس کو سکنڈ میں ابھی کلوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے انیمیشن دے دیا ابھی یہ بونوں کو ہائٹ کر دیں گے تو یہ آئیکان کلک کر کے بون ابھی نظر نہیں آئیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پھر اس کو ہم اس سے تھوڑے سی ڈبلیکیٹ اس کو پایا دیں گے تو سب سے اگر بون پہلے سی لکھ کرتے ہو پھر دراف اس میں ڈبلیکیشن میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا ڈبلیکیٹ کر دا ہوں اس کو اس میں میں جس بیس ڈبلیکیٹ شپٹی سے کیا لیکن اگر آپ لوگ ایک ازار یا 100 200 یا اتنی طرح بناتے ہو تو پھر شپ ڈی سے ڈبلیکیشن نہیں کرو وہ پھر آپ لوگ کمپیوٹر سلو ہو جائے گا اور یہ بلینڈر کریش بھی کر سکتا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر بہت سٹران نہیں آپ لوگ پھر آٹ ڈی سے ڈبلیکیٹ کریں آٹ ڈی سے جو ہے وہ اگر آپ لوگ بہت بڑا سینری بناتے ہو اور بہت اپجیکٹ بناتے ہو تو آٹ ڈی سے ڈبلیکیٹ کریں اس سے پھر آپ لوگ یعنی ادھر یہ جو یہ ادھر لکھا ہوتا ہے میموری یہ سیونٹی ایم میں یہ پھر اگر آپ لوگ بہت زیادہ اس کو کرتے ہو تو یہ بہت آئے والا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ بون کو میں ہائٹ کر دے تو یعنی آئیکن کلک کر کے اور اس کو پلے کر دیتے ہیں تو آپ لوگو اس سارے درہ جو ہے وہ انیمیشن کر رہے ہیں اس کے نیچے جو یہ سنڈری ہے یہ رپنس کو توڑا پڑا تھا ہو گئے ہو گئے یہ تو بہت میں نے شاید رپنس کی بجائے وہ دوسرا اپشن جو ہے تا میرے خال میں میں نے کونسو اپشن زیرو کیا تھا یہ رپنس اس کی بجائے مجھے لگ رہا ہے نہیں وہ یہ نہیں یہ زمین کلک کر گئے اس کی یہ رپنس اس کو توڑا پھر سے بڑھا دیتے ہیں تاکہ اس میں تو عجیب سی وہ نظر آ رہی تھی وہ درہتے وغیرہ ایٹماسپیرک تھا وہ اس کو ٹھلو پھول کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایسے ہی یہ درہتے بنا لو اور اس کو انیمیشن دے لو ہمارے خال میں میں نے یہ درہتے ہو اتنا وہ اچھا انیمیشن شاید نہیں دیا آپ تو ٹرائے کر دیتے ہیں اور اچھے سی انیمیشن دے جائے ہیں ہمارے